اسلام علیکم امید ہے آپ تمام بھائی خیرید سے ہوں گے تو سرد دوزار چوبیس میں اگر آپ اپنی گاڑی بائیک یا رکشہ اوبر کے ساتھ ریجسٹر کر کے کچھ کمائی کرنا چاہتے ہیں آپ کو کسی بھی آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی بھی ایجنڈ کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود گھر بیٹھے چند ایک منٹ میں ریجسٹریشن کریں گے اور اگلے چوبیس کے انٹے کے بعد آپ کی آئی ڈی ایکٹیو ہو جائے گی اور آپ بہ آسانی اوبر کے ساتھ کام کر کے کمائی کر سکتے ہیں تو مکمل معلومات آپ کو ملے گی تو آپ سے درقواست ہے کہ آپ تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوگا اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب کیا تو چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں تو سرد ریجسٹریشن کا طریقہ بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں گا اگر آپ میرے ریفلر کورڈ سے ریجسٹریشن کرتے ہیں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کی سکرین پہ بھی چال رہا ہے ریفلر کورڈ اس ریفلر کورڈ کے ذریعے یا لنک کے ذریعے ریجسٹریشن کرتے ہیں پہلی ساٹھ سٹریپ کمپلیٹ کرنے پر آپ کو دو ہزار روپے کا سائن اپ بونس ملے گا سمپل سر آپ نے اوبر کی اپلیکشن کو ڈانلوڈ کر لیں اپلیکشن کو ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ اپلیکشن کو اوپن کر لیں سمپلی آپ نے کنٹینیو کے اوپر کلک کرنا ہے تو اوپر آٹو ہی پاکستان آ جائے گا اگر پاکستان نہیں آ رہا کوئی اور کنٹری آ رہی تو یہاں پہ کلک کر کے آپ اپنی کنٹری سیلیکٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی آپ اپنے موبائل نمبر درج کرنا ہے یاد ہے اپنے موبائل نمبر بغیر زیرو کے لکھنے اور موبائل نمبر لکھنے کے بعد کنٹینیو کے اوپر آپ کلک کر دیں اس کے بعد آپ کے موبائل کے اوپر ایک چارٹ ڈیجٹ کا ایک انفرمیشن کوڈ آئے گا وہ آپ انٹر کر دیں اگر آپ کے پہلے کبھی اوبر کا اکاؤنٹ بنا ہوئے بہت پھرانا ہے جو بند ہو چکا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح ایک ریسٹ اکاؤنٹ کا اپشن آ جائے گا اگر آپ بلکل نیو اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو کریٹ نیو کا اپشن آ جائے گا تو سیمپل آپ نے اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جناب یہاں پہ ایک ایمیل ایڈریس کا اپشن آئے گا آپ نے پناہ ایمیل ایڈریس دینا ہے جیسا کہ میں یہ ایک بھائی کا اکاؤنٹ بنا رہا ہوں ان کا نام محمد جمال ہے تو میں محمد لکھتا ہوں لاسٹ نیم جمال لکھتا ہوں اس کے بعد یہ اوبر کی کچھ ٹرمز کا ایک اپشن آئے گا آپ نے سیمپل اس کو ٹک کرنا ہے اور نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ سر اوبر فلہ لاہور کے اندر چاہ دی تو یہاں پہ آٹو لکھا ہوا لاہور آ جائے گا اور نیچے آپشن ہے ریفرر کا یہاں پہ آپ میرا ریفرر کورڈ ضرور استعمال کریں آپ کو دوزار روپے کا بونس میں لگا اگر آپ ریفرر کورڈ یوز نہیں کرتے تو بلکل اسی طرح جیسے عام روٹین میں آپ کی اردنگ ہوتی اسی طرح اردنگ ہوگی تو بہتر یہ ایک آپ ریفرر کورڈ یوز کریں اسے آپ کا فائدہ بھی ہو جائے گا تو یہ ریفرر کورڈ انٹر کرنے کے بعد ہم نیکسٹ کے اوپر کلک کر دیں اب یہاں پہ تین اوپشن آ رہے ہیں سب سے پہلے اوپشن ہیں یہ اوبر گو یا اوبر منی یہ کار خلی اوپشن ہے اگر آپ کو اس کار ہے تو آپ پہلا اوپشن سیلیکٹ کر لیں اگر آپ اوٹو رکشا پہ ریجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں سیکنڈ اوپشن استعمال کر رہے ہیں تو میں جیسے یہ بائک کا اکان بنا رہا ہوں تو میں اوبر موٹو کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور کنٹینیو کر درتا ہوں تو اس کے بعد سر آپ کے سامنے دوکومنٹ اپلوڈ کرنے کا اوپشن آ جائے گا یاد رہے ہیں آپ کا کوئی بھی دوکومنٹ اکسپائر نہ ہو آپ کا ڈرائیمنٹ لسنس ہے وہ بھی اکسپائر نہ ہو اور آئی ڈی کارڈ وغیرہ کوئی بھی دوکومنٹ اکسپائر نہیں ہونا چاہیے تب ہی جا کے آپ کا اکان بند سکتا ہے تو آپ کا دوکومنٹ رجیکٹ ہو جائیں گے تو سمپلی جیسے جیسے ایک اوپشن آتا جائے گا جیسے آپ نے پروفائل پکچر دینی ہے اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ بیکس کی تصویر دینی ہے یا ڈرائیمنٹ لسنس کی پکچر اپلوڈ کرنی ہے یہ سارے اپشن آپ کے سامنے آتے جائیں گے یہ دیتا مشکل کام نہیں ہے جو جو اپشن آئے گا اسے حساب سے آپ اپنے ڈاکرمنٹ اپلوڈ کرتے جائیں تو اس میں آپ لائیو کیمرے سے تصویر کین سکتے ہیں یا اپنے گیلری کے یا آپ اپنی گیلری سے بھی پکچر اپلوڈ کر سکتے ہیں تو پھر یہ سارے ڈاکرمنٹ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے نیکس ٹیپ کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹرمز کا ایک اپشن آئے گا اوبر ٹرمز کا ایک اپشن آئے گا اس کو آپ ایگری کر دیں اب یہاں پہ سارے مختلف اڈریس آ رہے ہیں اوبر ہیرو سینٹر کے تو آپ نے کوئی بھی اڈریس یہاں پہ سیلیکٹ نہیں کرنا سمپلی آپ نے بغیر کسی اڈریس کو سیلیکٹ کیے ہوئے کنٹینیو کر دیں اس کے بعد اگر آپ اپنی اپلیکشن کے اوپر جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ڈاکومنٹ انڈر ریویو ہیں چوبیس سے اڈریس سکنٹے کا ٹائم لے گا اگر آپ کے ڈاکومنٹ آئی لڈ ہوئے کوئی مسئلہ نہ ہوا تو آپ کی آئی ڈی ایکٹیف ہو جائے گی اگر کوئی مسئلہ ہوا آپ کے ڈاکومنٹ سمیں تو دوبارہ ڈاکومنٹ سپلول کرنے کا آپ کے سامنے آپشن آ جائے گا دوسرا آئی ڈی ایکٹیف ہونے کے بعد اوبر کے طرف سے ایک ای میل یا آپ کو ایک میسیج مسئلہ ہوگا کہ آپ کی آئی ڈی ایکٹیف ہوگی آپ آن لائن ہو سکتے ہیں اس کے برسرہ آپ نے اوبر اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے سب سے پہلا آپ نے کام کرنا ہے جب بھی آپ نے آن لائن ہونا ہے اس کے لئے آپ کو چھئیئے ایک گو پاس کا اپشن آ رہا ہے تو ڈیلی بیسر سپیس پہ اپشن آ رہے ہیں تین دن کا اپشن آ رہا ہے ویکلی آ رہا ہے یہ بائک یا ڈکشا یا گاڑی کے الگ الگ چارجز ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا نیا اکاونٹ ہے تو آپ سات دن کا فری کا ایک اپشن آپ کے سامنے آ جائے گا گو پاس کا اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ایکٹیف کرنا ہے اس کے بعد آپ گو کے اوپر کلک کریں اور آپ کو رائیڈز ملنا شروع ہو جائیں گی اس طرح بہ آسانی آپ گھر بیٹھے ہوئے اوبر کا اکاونٹ بنا سکتے ہیں اوپر کے ساتھ ریشن کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی ٹریننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ چند منٹ میں آپ گھر بیٹھے ہوئے اوپر کا اکاونٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اوپر کے ساتھ کام کر کے کمائی کر سکتے ہیں تو امید ہے یہ آپ کو سارا طریقہ کا سمجھ آگیا ہوگا کیونکہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ